ملکم بیک میں رزوان گلزی سے آپ سے جانا چاہوں گا گلزی صاحب کے اس وقت ظاہر ہم بات کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے پچیس اکتوبر کو ریٹائرمنٹ ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اور پھر ایک سال بھی مقبل ہو گیا یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ان کی اپنی اس وقت وکلہ کمیونٹی بھی جس قسم کے جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور بلوچستان بار نے جو القابات ان کو دیئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس وقت بلکہ جو وکلہ تحریک ہے وہ بھی ان کے خلاف ایک متحرک نظر آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہ جانے سے پہلی یہ تمام داغ جو ہے دھول جائیں رزوان مجھے سن پا رہے ہیں نہیں رزوان نہیں سن پا رہے ہیں پرویس اندرس صاحب یہی سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں بتائیے گا کیا کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے بلوچستان بار ان کو بترین چیف جسٹس کہہ رہی ہے وہ کلہ کمیونٹی ان کے مخالف نظر آ رہی ہے اچھا پھر آپ نے ایک ہسٹری میں بہت سے نام بھی لیے وہ بھی رہے ہیں تو کیا کوئی ایسی اپشن موجود ہے موجودہ چیف جسٹس کے پاس دیکھیں میرا نہیں خیال کہ قاضی صاحب کا نمازی ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی اگر اگر فرض کیا کہ اگر کچھ یوٹیوبر یا کچھ ٹی وی آنکرزہ یا کچھ زیہ نگار یا کچھ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا کچھ بار سے کچھ اس قسم کی چیز آگئی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے قاضی صاحب کوئی ایسا کام کر جائیں گے کہ کہا جائے گا بھلے بھلے قاضی صاحب سارے تونے دیتے ہیں میرا نہیں خیال قاضی صاحب جو ہیں وہ کچھ ایسا نہیں کرنے جا رہے ہیں نہ کچھ ایسا کریں گے وہ اپنے جو جو وہ کر کے گئے ہیں جو اب تک وہ کر رہے ہیں اگر خود اپنی ذات میں وہ خوش ہیں سیٹسفائنگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا ہے ایک سال جو ان کو ٹائم ملا ہے تو میرے خیال میں اب اس قسم کی کوئی چیز تو قاضی صاحب نے کہا میں میں تو بالکل نہیں سوچتا کہ قاضی صاحب صرف یہ میرے اور آپ کے جو پریش رائز ہیں یا مطلب وہ جو دو چار دوست ہیں میرے پانچ ساتھ جو سپریم کور کے سامنے ایک سٹینڈ اوپر موائر رکھ کر شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے ناپ پتہ لگتا کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں نہ لگا پتہ کر رہے ہیں وہ کمنٹری کر رہے ہیں قاضی صاحب کے بارے میں اور ان سے گھبرا کر کوئی ایسا کام کر جائے تو ایسا نہیں ہونے والا قاضی صاحب پاکستان کی تریح کے ایک میرے خیال میں میری نظر میں کامیاب ترین چیف جسس ہے جتنا ان کو وقت ملا ہے انہوں نے اپنے دیکھیں قاضی صاحب نے آتے کہا تھا الیکشن ہوں گے بلکہ کہا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا ٹائم پر نہیں ہوں گے یہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہ بات کریں تو قاضی صاحب نے جو الیکشن کا ٹائم دیا تو اس پر الیکشن تو ٹائم ہوئے دینا اور اس کے لئے بہت ساری دوسری اصلاحات ہے پوری ایک لسٹ بنائی جا سکتی لسٹ بنائی ہوئے چلیں چلیں میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں بلکل صحیح اچھا اب ظاہر ہے اس لسٹ پر بھی بات کرتے ہیں لیکن بشارد راجل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کور بھی کرتے ہیں بطور چیف جسٹس جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا ایک سال مکمل ہوا کیا کھویا کیا پایا اب دیکھیں جی اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی لیکن ان کے ساتھ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا فیصل صدیقی جو پاکستان کے نموار وکیل ہیں منیر ملک جو ایک سیڈنٹ قسم کے وکیل ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پچیس اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ حامد خان جو اس وقت عمران خان کی مخالفت مول لے کر جو ہے انہوں نے اس ریفرنس میں وہ کھڑے ہوئے تھے قاضی فائز صاحب کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ بطرین پاکستان کی بار کونسل کہہ رہی ہیں کہ بطرین چیف جسٹس بڑے خوبصورت انہوں نے ایک سال میں کام کیے انہوں نے دسمبر میں آر او کا فیصلہ دیا بہت خوبصورت بیروکیسی کا فیصلہ آر او لیے جوڈیشن کا اٹھا دیے اور پھر جو الیکشن ہوا وہ ملکی تاریخ کا سب سے جو آپ کنٹروورسی سب سے متنازہ ترین الیکشن ہوا پھر جناب لیول پلینگ فیلڈ کا فیصلہ کیا خوبصورت فیصلہ نہیں سر الیکشن چیف جسٹس کا کام تو نہیں تھا نا سر وہ تو فیصلہ دینا تھا انہوں نے الیکشن متنازہ یا صحیح وہ تو الیکشن آر او کا فیصلہ جی متنازہ ترین فیصلہ تو وہی تھا نا دسمبر میں آپ لاہور آئی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جوڈیشن کے آپ آر او لیں اور آپ وہ فیصلہ کارا دم قرار دے کر آر او بیروکیسی کے لے رہے ہیں اور وہ بیروکیسی کے آر او نے جو پھر منظر دکھایا زیادہ نمزدگی لوگوں سے چھینے گئے لوگوں کو اقواق کیا گیا تجویز کنندگان تحرید کنندگان کو اقواق کیا گیا وہ اسی انہی آر او کا کام تھا نا آر او نے دروازے پند کر دیئے اپنے دفاتر کے اگر جوڈ شرکی ہوتے تو کم کم یہ تو نہ ہوتا نا متنازہ ترین فو فیصلہ تیرہ جنوری کا فیصلہ میں نے نہیں کہا فیصل صدیقی نے ڈان میں کالم لکھا ان کے جو لوگ جو وقلان کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے لکھا کہ یہ مولوی تمیز الدین کیس جیسا فیصلہ تھا جسیس منیر کی طرح فیصلہ تھا یہ میں نہیں کہہ رہا تاریخ فیصلہ کر چکی ہے یہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے پچیس اکتوبر کوئی ایک ماہ کچھ دن رہ گئے میں نہیں سمجھتا کہ چیف جیسر قاضی فائز صلی اللہ اچھے بھی کہا اچھے کام بھی کیا انہوں نے بٹو کا فیصلہ دیا بڑا اچھا فیصلہ دیا انہوں نے یہ مغرہ عرد والا فیصلہ دیا بڑا اچھا فیصلہ ہے اچھے فیصلے دیئے لیکن جو فیصلہ ان کا دیکھ ہے جو ملک میں آج جو سیاسیت میں استقام ہے ملک میں اس کے بنیاد دسمبر والے فیصلے والے فیصلے کی ہے اس میں بھی ان کا ایک بڑا بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب عمر دراز گندل صاحب جب ہم بات کرتے ہیں ظاہر بطور چیف جیسر قاضی فائز ایسا نے ایک کام کیا ایک سال ایک سال میں یہ الیکشن یا اس حوالے سے جیسے لیسٹ بتائی ہے بشارت راجہ صاحب نے لیکن ان کا یہ ایک سال سپریم کورٹ اور آئین کے وقار کے حوالے سے کیسا رہے تھے میرے خیال سے قاضی فائز ایسا صاحب سے جو توقعات تھی جو امیدیں تھی جس چیز سے وہ گزرے تھے خیال یہ تھا کہ وہ ریفرنس ماضی میں چھوڑ کے پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز ایسا صاحب اسی ریفرنس جو ان کے خلاف تحریک انصاف کی حکومت داہر کیا تھا جو کہ عمران خان مان بھی چکے ہم سگردی ہوئی کچھ سے نکل نہیں پائے قاضی صاحب کے دور کوئی مثالی دور نہیں تھا یا اچھے نفسوں میں یاد نہیں کیا جائے گا مقبول ترین سیاسی جماعت کا انتخابی نشان لیا گیا چھینہ گیا کیوں چھینہ گیا کیوں لیا گیا کس کی امار کیوں پر یاد سافیوں کو کٹارے میں کھڑا کیا گیا جی گوندل صاحب سافیوں کو کٹارے میں کھڑا کیا گیا مجھے یہ بتائیں راہی صاحب درہ موقع دے دینا حضور موقع دے دینا چاہ میں یہ کہنا چاہوں کہ اس دوران ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت سے انتخابی نشان لیا گیا ظاہر ہے کون چاہتا تھا سب کو پتا ہے اس دوران ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں اس دوران پاکستان سرزمینے بے آئین کی طرح ہمیں لگتا معلوم ہوا اور اس دوران انتخابی نتائج میں جو پہلے پولیٹیکل انجنرنگ ہوتی تھی اس بار بھی ہوئی لیکن قاضی صاحب نے تو کم از کم یہ بھی نہیں کوشش کی کہ چلیں اس پہ کوئی بہتری ہو اس دوران سنگین الزامات ان کے اوپر اپنی ذات کی اوپر لگے لیکن جس طریقے سے انہوں نے جس تیزی کے ساتھ مزار نکوی صاحب کے کیس میں انصاف کیا تھا وہ شاید اپنے معاملے کے اندر وہ چیزیں نہ را سکے جب ان کی ذات کے پر الزامات آئے ہیں ان کے خلاف ریفرنسز دائر ہوئے بہت کچھ ہوا تو میرا نکلال کہ قاضی صاحب کے دور کوئی ایسا دور ہوگا جس کی مثال دی جا سکے گی اس کی ایک مثال ہے کہ قاضی صاحب نے حالی ایک فیصلہ تبدیل کیا چلیں وہ جس طرح سے بھی اس کو چھوڑ لیتے ہیں دوسرا ابھی ان کے دور کے نوٹیبل ڈسینز جاری کیے گئے قاضی صاحب اس نوٹیبل ڈسینز کے اندر اگر تحریک انصاف کے بلے کا نشان چھیلے اور پھر پاکستان کی امام نے اس پارٹی کو جتوایا تو یہی ان کی لیگیسی ہے یہی ان کی پہچان بلے گی اور اسی تاروب سے وہ پہچانے جائے گی میں بلکل بات صحیح ہے ابھی میں صدیلہ صاحب سے لیلوں بشارت راجہ صاحب در اجازت دیجئے گا پھر میں آپ پہ آتا ہوں اسی پہ بات کر رہا ہوں صدیلہ صاحب یہ فرمائیے گا یہ ہماری تاریخ ہے چیف جسٹس جو ہیں اس کے حوالے سے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ایک لسٹ آپ گنوا رہے تھے ایک بشارت راجہ صاحب گنوا رہے تھے آپ کہہ رہے تھے ان کا بھی کردار دیکھیں راجہ صاحب کہہ رہے تھے ان کا بھی کردار دیکھیں یہ اہدہ بزاتے خود بھی بڑا متنازع رہا فیستوں کے ساتھ اس کی کیا وجہ ہے میرا نہیں خیال کہ متنازع رہا اگر اصل میں جو اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے دوستوں کو ان کے ہم خیال چاہے وہ بیروکریٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ملازم ہو جو چاہے وہ صحافی ہوں جو بھی ہوں ان کو جو سوٹ نہیں کرتا پاکستان تحریک انصاف جن کو پسند نہیں کرتی وہ ہمیشہ سے ہی متنازع ہو جاتا میں تو تاریخ کی بات کر رہا ہوں جب پی ٹی آئی نہیں تھی تب سے بھی ہم بات کر رہے ہیں جب پی ٹی آئی بجود میں نہیں آئی تھی اب میں آپ چھوٹی چیزی مثال دیتا ہوں حسن سار صاحب ہے وہ میں اور آپ ان کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں انہوں نے کل کہا جی لہور کی سڑکوں پر میں تین سے چار گھنٹے واغ کرتا ہوں میں نے کبھی کسی سے نام نہیں سنا تھا مولانا فضرمان کا لیکن اپنی واغ کے درمیان میں مولانا فضرمان کی تعریفیں ہی سنتے جا رہا ہوں اور کن سے سنتا جا رہا ہوں جو پندرہ سال سے مولانا فضرمان کو کیا کہہ رہے تھے ڈیزل کہہ رہے تھے فضلو کہہ رہے تھے یہ کمال ہے اس جماعت کے لوگوں کا یہ کمال ہے اس جماعت کی سوشل میڈیا کا یہ اس کی ڈیجیٹل ٹیم کا کمال ہے کہ جس کو متنازہ کرنا ہو وہ چاہے عالم اسلام کا اب دیکھیں اب اس وقت وہ کہہ رہے کہ نورانی چہرے والا دنیا کا پہتین عالم اسلام کا دین کا بہت بڑا دائر سدلہ صاحب پھر آئے بڑھتے ہیں وقت ختم ہو رہا ہے دیکھیں جو بندہ ایکٹ کرتا ہے یہ ہوتے ہیں کہ متنازہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے پرویس حضرت صاحب پرویس حضرت صاحب چکے ہمیں ایک ایک کومنٹ راجہ صاحب سے لے رہے ہیں اب دیکھیں صاحب میں جو بات کر رہا تھا چیم جسد قاضی فائد صاحب نے جب یہ جسد دینا تو اس وقت مختیف سمناز میں جاتے تو کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے جی ملک میں میڈیا آزاد ہے انہوں نے اپنے دور میں صافیوں کو تھوکے صاحب سے اپنے کٹیارے میں کھڑا کر دیا آپ نے مجھ پر تنقید کی ہو گی آپ نے مجھ پر تنقید کی ہو گی یہ بھی کام تو انہوں نے کیا نا جو بنیادی انسانی کوکی بات کرتے تھے کوئی ایک مجھے بتائیں کہ انہوں نے بنیادی انسانی کوکی بات کی لاپتہ افراد سے ان کے سامنے کیس کیا انہوں نے کہا یہ بحث جو ہے میں تاریخ پر چھوڑی جا ہے اور آنے والے دنوں میں اس پر مزید بھی بات ہوتی رہے گی پچیس اکتوبر کے بعد اس پر مزید ہوتی رہے گی ابھی چونکہ جو اس وقت کی صورتی اللہ میں سینریو پر بات کر رہے تھے تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ یادت دیجئے اللہ حافظ